اسلام علیکم دوستو انوکی کانیا سیورس کے نئے اپیسوڑ پر میں آپ سب دوستوں کو دل سے خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج میں آپ کو ایک اور نئی کہانی سنانے جا رہا ہوں امید ہے آپ کو بہت اچھی لگی گی اور بہت پسند آئے گی کہانی کا نام ہے خوشحال گھرانا ایک بہت ہی خوبصورت گاؤں میں ایک عام سے گھر میں ایک خوشحال گھرانا آباد تھا اس میں امی ابو اور دو بچے شامل تھے ایک دن بابا کو کچھ ضروری کام سے شہر جانا پڑا امی اور بچے پریشان ہو گئے کیونکہ وہ بابا کے بغیر بلکل نہیں رہتے تھے ان کے بغیر رہنے کی عادت نہیں تھی گھر میں امی نے بچوں کو چیر اپ کرنے کے لیے ایک خوشگوار دن گزارنے کا پلان بنایا انہوں نے ایک سرسبز باک کے نیچے ایک چھوٹا سا ٹری ہاؤس بنایا خوشی سے بچے اڑتے پھرتے رہے پھولوں کو محبت سے چھو کر گیت گاتے رہے انہوں نے ایک دوسرے کو بہت ساری دعائیں دی امی نے بچوں کو بہت سارا پیار بھی کیا اور امی نے آپس میں ایک دوسرے کو خوب حسانی کی کوشش بھی کی اس دورانی وقت میں بچوں نے کچھ خوبصورت پھول توڑے ان کو سونگا انہوں بہت انجوائی کیا وہ بچے کہتے ہیں کہ ہم سب بابا کو یاد کرتے ہیں اور بابا کو بھی ان پھولوں کے خوشبو بہت پسند ہے یہ روٹین ان کی امی نے کئی روز تک جاری رکھا اسی طریقے سے تاکہ بچوں کا دل لگا رہے اب تک کے لیے اتنی اگر آپ کو یہ کہانی اچھے لگے تو کامنٹس میں رائے کا ادھر کیجئے اور انہوں کی کہانی سیونٹسز کو سبسکرائب کیجئے اسلام علیکم